نمسکار دوستوں آج انڈیا ویسے سری لنکا کے بیچ تیسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ کھیلا جا رہا ہے جس میں سری لنکا نے پہلے ٹوز جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے کیا ہے پوری جانکاری بتائیں گے میں اس ویڈیو میں آپ بھی کرکٹ کے فین ہے تو اس ویڈیو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آگے ہونے لیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستوں بینہ دریقے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور اس کے بعد سری لنکھائی بیٹس میں نے بیٹنگ نے اترے نسانگ اور گناہ لیتی کا گناہ لیتی کا اپنا خاتہ بھی نہیں کول پائے اور پہلی بول پر آؤٹ ہو گئے اور وہیں نسانگ بھی کچھ خاص نہیں کر پائے دس بولو پر اے ماتر ایک رن بنایا اور وہ بھی آؤٹ ہو گئے وہیں اس لانگ نے بھی کچھ خاص نہیں کیا اچھا بولو پر چار رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ان کی پاری میں ایک باؤنڈری سامل ہیں دوسرے 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 د 143 رن تک پہنچ پایا سانکہ نے اپنے ٹیم کے لیے بہترین رن بنائے سانکہ نے اچھی بلے باجی کی جس کی بدولہ تھی سری لنکا اپنا سمان جنہ کی سکور کھڑا کر پائی اس کے بعد کرون آٹھن آئے انہوں نے گنیس بولوگر بارہ رن بنائے انہوں کی پارے میں کوئی بھی باؤنڈر سامل نہیں ہے لیکن سانکہ کا ساتھ ضرور دیا اور وہیں بھارتی گہند باجی کی بات کرے تو بھارتی گہند باجی نے ساندار پردر سنکیہ محمد سیراز نے چار اور میں ماتھر 22 رن دیا اور انہوں نے ایک وکیٹ بھی ملا اس کے بعد خان نے چار اور میں 23 رن دے کر دو وکیٹ لیے ہرسر پٹے نے چاورہ روٹ کیے انہوں نے 29 رن دے کر ایک وکیٹ لیا لیکن دوستوں کلدی پیادو نمی ساندار گہند باجی کی چار اور میں 25 رن ہی دیئے لیکن انہوں نے کوئی وکیٹ نہیں ملا رویب بشنہ نے بھی کافی خیفائی تھی گہند باجی کی انہوں نے چار اور 30 رن دیئے انہوں نے ایک وکیٹ بھی ہاتھ لگا تو بھارتیا بولوں نے ساندار پردشن کیا جس کی بدولت سری لنکا کے بیٹسمنوں کو 144 رنوں پر روک پائے اور دوستوں وہیں سری لنکائی وکٹو کی بات کرے تو ان کا پہلا وکیٹ گنا لیتھیکا ماتر ایک رن پر ہی گر گیا تھا وہیں دوسرا وکیٹ پانچ رنوں پر نشان کا گیرا اور تیسرا وکیٹ گیارہ رنوں پر گیرا سلانگ کا اور چوتھا وکیٹ لیاں کا گیرا جس کے بعد سری لنکائی ٹیم لڑکھٹا گئی لیکن سانکہ نے ساندار ویٹنگ کر کے ان کا سکور 144 رن تک پہنچوا پائے اور پانچا وکیٹ 60 رنوں پر گیرا چاندی ملکہ بارہ پونٹ ایک اور میں لیکن سنکہ نے تھی بلے بازی کی جس کی بدولت سری لنکائی سکور یہاں تک پہنچ پائے اور دوستوں بھارت کی سرپ سے سنجو سیمسن اور روید سرما بیٹنگ کرنے اترے انہوں نے سنجو سیمسن نے بارہ پولو پر اٹھارا نمبر ان کے پری میں تین ٹوکسہ ملے اور وہیں ہی رہو سرما پچھلی میچ کی طرح اس میچ میں بھی کچھ خاص نہیں کر پائے نو بولوں پانچ برن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد سری سیرے انہوں نے ساندار پرتسن کیا انہوں نے اس سیریز میں ٹی ٹوٹی سیریز میں تینوں میچوں میں اور دستک لگیا اور ناباد بھی رہے اس میچ میں بھی انہوں نے پہتالیس بولوں میں تحترن بنائے اور ان کی پاری میں نو چوکے اور ایک چکا ساملے جس کی بدولت بھارت یہاں میچ جیت پایا سری سیرے نے یہاں میچ بھارت کو جیتا دیا ہے اس کے بعد ڈپک ڈڈہ ہے انہوں نے کچھ خاص نہیں کیا 16 بولوں پر 21 رن منا کر آؤٹ ہو گئے وہیں اینکٹے سیرے بھی کچھ خاص نہیں کر پائے چار بولوں پر پانچ رن بنائے ان کی پاری میں ایک چوکہ سامل ہے اس کے بعد رویندر جڑے جائے رویندر جڑے جا اور سری سیرے نے شاردان پرتسن کرتے ہوئے بھارت کو ایک بڑیا جیت جلائی رویندر جڑے جانے پندرہ بولوں پر 22 رن بنائے ان کی پاری میں تین چوکہ سامل ہے وہیں بھارت کو چار رن ایکسٹرہ ملے او ٹوٹرل رن ایک سوڑ تاریس لاسٹ بول پر سری سیرے نے چوکہ مار کر جیتایا 16 پونٹ پانچ آؤر میں تو سری سیرے نے بہت ہی بڑیا پرتسن کیا جس کے لئے آج انہیں مین اوب دہ سریز سنا جائے گا اور میں سری لنکھائی گیند باجوں کی بات کرے تو فرنڈ نے چار اوڑ میں 35 رن دیا اور ان کو کوئی بھی بکٹ آتا چیمران تین آؤر میں 19 رن دیکھر ایک وکٹ لیا اور کمار نے تین پونٹ پانچ آؤر میں 49 رن دیا ان کے دو وکٹ ہاتھ لگے اور کنارتن نے تین پونٹ چار آؤر کی ان کے 31 رن دیکھر ایک وکٹ ہاتھ لگا اور وندرسن نے دو پند دو اور میں 24 رن دیا اور ان کے کوئی بھی وکٹ ہاتھ نہیں لگا تو سری لنکھائی گیند باجی خراب رہی اور دوستوں آپ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سسکرائب کے لیے جیسے آگے ہم نے لوڈیا کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ کا بھوم ملے سمجھ دنے کے لیے دھنیواد